ہیلو دوستو بہت سواگت آپ کا ہمارے چینل پر آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں ڈاکسی سائیکلین کیپسول ہنڈر ایم جی کے بارے میں دوستو یہ کیپسول انٹی بائیوٹک دباؤ کے ورق سے سبمندیت ہے یہ سریر میں بیکٹیریا سے ہونے والے سنکرمن کو دور کرنے کے لیے اپیوگ میں لیا جاتا ہے تو آہی دوستو جانتے ہیں ڈاکسی سائیکلین کیپسول کن کن سمجھے ہو میں کام کرتا ہے اس کو لی جانے والی دوج کیا ہے اور ساتھ ہی جانیں گے اس سے ہونے والے سائیڈ ایپیٹس کے بارے میں دوستو بیبین پر کر کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے یہ کیپسول ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کیا جاتا ہے جیسے کی یورین انفیکشن، پیپڑوں کا انفیکشن، پیٹ یا آتوں میں انفیکشن اگر چہرے پر کیل موہ سے یا پھر ایکنے ہے تو بھی یہ کیپسول ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پلیک، چہرے کا لال ہونا، گلے میں انفیکشن، آکھ کا انفیکشن، نیمونیا اور ہیجہ جیسی سمجھے میں بھی یہ کیپسول ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کیا جاتا ہے دوستو داتوں میں پائریا ہونے پر بھی یہ کیپسول ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کیا جاتا ہے دوستو ان سمجھےوں کے علاوہ بھی ڈاکٹر اپنے انوبہ کے آدار پر اس کیپسول کو لینے کی صلاح دے سکتے ہیں تو ہی دوستو اب جان لیتے ہیں ڈاکسی سائیکلین کیپسول کی ڈوچ کے بارے میں اسے ایک ایک کیپسول دن میں دو بار لینے کی صلاح دی جاتی ہے جسے آپ کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا پھر تین گھنٹے بعد میں لینا چاہیے یعنی کہ اس کیپسول کو بھوکے پیٹ لینا چاہیے اور دوستو اس کیپسول کو لیتے سمجھے آپ دہی، دودھ، پانیر اور ڈیری اتپات سے پرہیز کریں تو ہی دوستو اب جان لیتے ہیں ڈاکسی سائیکلین کیپسول سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایپیٹس کے بارے میں اس کیپسول کو لینے سے الٹی، مطلی اور لوج موشن کی سمجھے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ داتوں کے رنگ میں بدلاؤں یا پھر اسکین پر لال چکتے ہونے کی سمجھے ہو سکتی ہے لیکن دوستو یہ سائیڈ ایپیٹس ہر کسی کو نئی ہوتے ہیں مہچ کچھ معاملوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں اگر آپ کو اس پر کر کے لگ سے نجر آتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے بات کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا دورہ دیگئی جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسین سمندی اور سواستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں